تیرمی صدی اسوی میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسی دور میں دنیا کے نقشے پر ایک اور سلطنت اُبھرنا شروع ہوئی جس کی قیادت چنگیز خان اور ان کے بیٹوں کے ہتھوں میں تھی منگولیہ سے اٹھنے والے یہ وحشی منگول صرف چند ہی برس میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بریٹش امپائر کے بعد یہ کررہ ارز پر دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی منگولوں نے جلد ہی وسطی یورپ کو فتح کیا اور پھر چین اور ہندوستان کے بعد خلیج فارس تک جا پہنچے منگول فوئی نے ظلم و بربریت کی وہ تاریخ رکم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی دوستو تیرہویں صدی اسوی کے آغاز میں ترک لوگ قبائل میں تقسیم تھے زیادہ تر قبیل خانہ بدوش اور چرواہے تھے یہ آغاز کے ترک قبائل گرمیوں میں سرد جگہ اور سردیوں میں گرم جگوں کے جانب ہجرت کرتے رہتے تھے جہاں سرسبز علاقہ دیکھا وہی ڈیرے ڈال لیے شروع میں ان لوگوں کا وطن خراسان اور ترکمانستان تھا لیکن جب منگولوں نے سلطنت خوارزم کو تحس نحس کر کے یہاں یلغار کی تو تمام قبائل مختلف علاقوں کی جانب بھاگنے پر مجبور ہوئے ان میں بعض قبائل ایران کی جانب ہجرت کر گئے اور بعض نے شام کے علاقوں کی جانب رخ کیا انہی ترک قبائل میں ایک قبائل کا نام کائی قبیلہ تھا یہ قبیلہ تعداد میں کچھ بڑا اور طاقتور تھا اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا دوستو سلیمان شاہ کو اپنی بہادری اور دانشمندی کی وجہ سے تمام ترک قبائل عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سلیمان شاہ اپنے قبیلے کو لے کر احلت گئے اس کے بعد انہوں نے شام کے مشہور شہر حلب کا رخ کیا جہاں اس وقت ایوبی سلطنت قائم تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے ملک العزیز حلب شہر کے گورنر تھے دوستو سلیمان شاہ حلب سے ہجرت کے دوران دریائے فراد عبور کرتے ڈوب کر انتقال گر گئے اس کے بعد قائی قبیلے کو ان کی نیک سیرت بیوی حائمہ خاتون نے سنبھالے رکھا دوستو سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے سنگرتکین، گندوگدو، ارتغرل اور دندار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قائی قبیلہ منتشر ہو گیا اختلافات کی یہ وجہ تھی کہ ان کے تیسرے بیٹے ارتغرل غازی قبیلے کے ساتھ بازنتینی سرحدوں کی جانب ہجرت کر کے ایک نئی سلطنت قائم کرنے کی جتوجہد کرنے کے خواہاں تھے لیکن ان کے بڑے بھائی گندوگدو کا خیال ان سے بلکل مختلف تھا وہ دوبارہ احلت کی جانب ہجرت کر کے ایک پر امن زندگی گزارنا چاہتے تھے یوں سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گندوگدو اور سنگر تکین اپنے قبیلے کے ہمراہ احلت چلے گئے جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارتغرل غازی کو اپنا سردار منتخب کر لیا ارتغرل غازی نے سب سے پہلے ترگت علب یعنی سپاہی نورگل کو سپاہ سلار منتخب کیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندار اور چار سو بیس گرانوں کے ساتھ بازنتینی سرحدوں کی جانب روح کیا جہاں اس وقت سلجوک سلطنت کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد کی حکومت تھی جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شورت رکھتے تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ ارتغرل غازی جب سلجوک سلطنت سے بازنتین کی طرف جا رہے تھے تو انہیں دو فوجے مصروف جنگ نظر آئیں ارتغرل غازی کسی فریق سے بھی واقف نہ تھے یوں جس فریق کی تعداد کام تھی ارتغرل غازی اپنے مختصر فوج کے ساتھ اس فریق کی مدد کو آ پہنچے اور مخالف فوج پر اٹرانک ٹوٹ پڑے بعض میں معلوم ہوا کہ یہ سلطان علاؤ الدین سلجوکی کی فوج تھی جسے ارتغرل نے اپنی فوج کے ساتھ شکست سے بچایا تھا جبکہ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک وہ بازنتینی عیسائی فوج تھی اور بعض کے نزدیک وہ تحتاری تھے یوں سلطان علاؤ الدین ارتغرل غازی کے بہادری سے بہت خوش ہوئے اور انہیں بازنتینی سرحد کے ساتھ علاقے میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دے دی لیکن ارتغرل غازی کی زندگی پر مبنی ترکش سیریز دریلش ارتغرل میں اس قسم کا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے سلطان علاؤ الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنتینیوں کی جانب سے کسی قسم کے حملے سے بچا جا سکے اور سلجوکی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو دوستو سلطان علاؤ الدین کے قباد نے ان کو اجازت دی کہ اس کے ساتھ ساتھ سرحد کے ساتھ ملحقہ علاقوں اور بازنتینی کیلوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کریں ارتغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا کچھ عرصہ بعد ارتغرل کو سلطان کی جانب سے سوغوت کا علاقہ بھی دے دیا گیا یوں ارتغرل غازی کی فتحات دے کر اردگرد کے تمام ترک قبائل بھی ان کی سرپرستی میں آگئے اور ان تمام ترک قبائل نے ارتغرل غازی کو اپنا سردار اللہ بھی تسلیم کر لیا اسی طرح ارتغرل غازی کی طاقت روز بروز بڑھنے لگی اور ان کا اقتدار بھی گردوں پیش کے علاقوں میں پھیلتا گیا سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک سردار کا اس طرح قوت حاصل کرنا تشویش کا سبب ہوتا لیکن اشیائی کوچک میں سلطنت سلجو کیا اندرونی اختلال اور عمراء کی بغافتوں کے سبب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اگرچہ کونیا میں سلاجکہ روم کی شان و شوقت اب بھی نمائیت تھی تاہم ان کی حکومت کا دائرہ بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا ایک طرف تتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسری طرف بازن تینیوں نے اپنے کئی علاقے واپس لے لیا تھے اس کے علاوہ کئی سلجو کی سرداروں نے اپنے خود مختار حکومتیں بھی قائم کر لی تھی اور سرحدی علاقوں میں اکثر خانہ جنگی کا محول رہتا تھا اور تتاری حملوں کا خطرہ بھی کبھی دور نہ ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتغرالغازی جیسے دلیر سردار اور نائیب کی فتوحات سے سلطان علاوددین کو بجائے تشویش کے ایک اتمینان نصیب ہوا تھا یوں ارتغرالغازی اپنی ساری زندگی سلجوک سلطنت کے وفادار رہے بارہ سو اکاسی اور باز کے نزدیک بارہ سو اٹھاسی میں ارتغرالغازی نے نوے سال کی عمر میں انتقال کیا ارتغرالغازی کے زوجہ حلیمہ سلطان سلجوکی شہزاد غیاس الدین نومان کی بیٹی اور سلجوکی سلطان علاوددین کی بھتیجی تھی جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ارتغرالغازی کا ساتھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ ترک لوگ آج بھی انہیں مادر ملت یا دی مدر آف آٹومن امپائر کے خطاب سے یاد کرتے ہیں دوستو حلیمہ خاتون کے بطن سے ارتغرالغازی کے تین بیٹے تھے گندوز ساوجہ اور عثمان ارتغرالغازی کے وفات کے بعد ان کے جانشین ان کے بڑے بیٹے گندوز علب تھے لیکن اپنی خودمختار صلاحیت کے باعث جلد ہی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی سرداری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ارتغرالغازی نے اپنے والد سلمان شاہ کی طرح اپنے بیٹوں کی بھی خوب تربیت کی عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح سچے مسلمان رحم دل بہادر اور خوصلہ مند تھے یہی وجہ ہے کہ بارہ سو نینانوے میں جب سلجوک سلطنت بلکل اپنے اختتام کو پہنچی تو عثمان غازی نے اپنے اور ارتغرالغازی کے مفتوخ علاقوں میں ایک نئی اور خودمختار حکومت کا اعلان کر دیا جسے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ دولت عثمانیہ یا دا اٹومان امپائر بھی کہا جاتا ہے جو دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت اُبھرنا شروع ہوئی جس کا سورج سوہ چھ سو سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسط تین برعظموں برعظم ایشیا برعظم یورپ اور برعظم افریقہ میں دو کروڑ کلومیٹر تک پہنچی دوستو اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کی الگ الگ بائیوگرافی اور تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلام کے بے شمار کرداروں کی تاریخی حقائق کے ساتھ بائیوگرافی دیکھیں دوستو ارتغرالغازی کی وفات کے بعد ان کو سغوت شہر میں دفن کیا گیا ارتغرالغازی کا مجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید خان ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا دوستو انیس سو اٹھانوے میں آپ کے اعزاز میں ترکمانستان کے شہر عشق آباد میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام ارتغرالغازی مسجد رکھا گیا یوں اگر ارتغرالغازی کو سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی کہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا اگرچہ وہ خود اپنا خواب پورا نہ کر سکے اور آپ ساری عمر سلجوک سلطنت کے وفادار رہے لیکن آپ کا یہ خواب آپ کے چھوٹے بیٹے غازی عثمان خان اول نے پورا کیا ایک معمولی سردار سے اٹھ کر ایک عظیم الشان سلطنت کا قیام کس طرح کیا اس میں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں اور کیسے جذبہ جہاد کے تحت انہوں نے اسلامی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ارتغرالغازی کی زندگی پر مبنی مشہور زمانہ ترکی سیریز ویریلیش ارتغرال دیکھیں اس شمشیر و عشق کی داستان نے دنیا بھر کی فلم انڈرسٹی کے چھکے چھڑا دیئے ہیں دوستو آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ارتغرالغازی جیسے مسلم ہیروز کے درجات مزید بلند فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی تحفیق عطا فرمائے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ